بے سکونی اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں یہ جو اندھیرہ ہوتا ہے انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زنگی میں کچھ باقی نہیں رہا وہ اکیلہ ہے اور سب ہی مطلبی ہیں نظرین اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں ان کی شرارتیں دیکھیں تو یقینا آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ مسکرات پھیل جائے گی اور جن کو لگتا ہے کہ ان کی زنگی بے معنی ہے اس سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو کوئی کتاب اٹھائیں جس میں ریل ہیروز کے بارے میں لکھا گیا ہو ان کو پڑھیں اور ان سے آپ کو انسپریشن ملے گی زنگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے ناظرین اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ نماز یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہوتی ہے بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا ہے یا آپ کی الہدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زنگی ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل زنگی کی شروعات تب ہوتی ہے پہلے آپ زنگی کے میدان میں بھی ساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے جب آپ کو آزادی ملی تو کیوں نہ آپ اس کا سہارہ بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے قسمت کو کوسنا کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا اس کا کیا فیدہ یا آپ روتے رہیں یا آپ طاقتور بن جائیں ناظرین مرد کی نسبت عورت کمزور ہے یہ سب کہتے ہیں لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں لیکن زنگی کے میدان میں تو خود کو کمزور ثابت نہ کریں کیونکہ زنگی کے میدان میں انسان زنگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے ناظرین اگر آپ فنانشل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس قرائے کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی آور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں اور نہ ہی چھت ہے اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں تو کسی بھی ہسپتال کے فائر اینڈ برن حال کا وزٹ کریں آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پہ سبر آ جائے ناظرین اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ مرد ہیں تو کوئی جم جوائن کر لیں اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں تاکہ کسی کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال کر اگر آپ غصے میں ایسا کر بیٹھے تو یقین کریں پھر آپ مافیا مانگتے پھینیں گے لیکن وہ وقت بیٹھ چکا ہوگا اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ ضرور روئیں بہت روئیں لیکن اس کے بعد آپ مگنی کریں یا نکاح کریں یقین کیجئے کہ آپ کے آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مدعوہ لازمی کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سبر بھی آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا بحث آپ کے بچے ہوں گے نظرین بہت سے قیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے تو اس کو اپنی زنگی میں ایک اور چانس دے دینا چاہیے کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی آتی ہے نظرین آپ کو ہماری یہ اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے کہ آپ ان باتو پر عمل کر کے ایک کامیاب زنگی بسر کریں گے نظرین آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے